شیطان کے بھی ولی ہیں جنہیں شیطان وحی کرتا ہے ابھی نبی نے تقریر کی تو نہیں تھی یہ پہلے بھائی کات کر کے کیوں چلے گئے قبلہ جی تقریر سن کے اٹھتے تو بات سمجھ میں آتی تھی ابھی تقریر مرشد جیو نے سنی نہیں تقریر سنتے پھر بھائی کات کرتے بات سمجھ میں آتی تھی ایک لفظ بھی نہیں سنو پہلے نکل گئے پتہ چلا شیطان نے انہیں بتا دیا کہ یہ کہنے کیا بالا ہے جیش بندے کو اگلے فکرے کی سمجھ آئے گی اس سے میں رسول کے ممبر سے دونوں ہاتھوں سے جھک کے سلام کرتا ہوں کیسے سمجھ نائے زبردستی بولنے کی ضرورت رہی ہے ابھی پیغمبر بولے نہیں تھے شیطان نے انہیں پہلے بتا دیا کہ یہ کیا بولنے والا ہے وہ تقریر سے پہلے نکل گئے ابھی نبی نے لکھا نہیں تھا خالی کلم مانگا تھا شیطان نے بتا دیا علی و علی اللہ لکھنے والا ہے یہ خالی فکرہ نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے شارکو فی المال والاولاد اللہ نے کہا دفع ہو جا سیطان میں ان کے مال میں بھی شریک ہو جاؤ ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ آیت نہ ہوتی کسی کے مائی کے لال کی جرت ہی کہ یہ فکرہ کہتا مال میں بھی شریک ہے اولاد میں بھی شریک ہے کیسے پتا چلے گے کہ ان کی اولاد میں شریک ہے چنانچہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مدینے میں سیطان بزرگ کی شکل بنا کے کھڑا تھا اس کے جیسے بزرگ اس کو ہاتھ ملا کے دعا کروا رہے تھے کسی کو پتا نہیں چلا کہ یہ سیطان ہے کیونکہ سیطان کبھی شیف کروا کے نہیں آتا سیطان کا ریکارد ہے یہ جب بھی آتا ہے مولوی بن کے آتا ہے کیوں بھئی مولوی بن کے آتا ہے کیا نہیں ہے بغیر چاری کے کوئی ثابت کر دے کہیں آیا ہو تصویح کا جان لے کر داڑھی کے ذریعے متقی شکل دکھا کے فراد کرتا ہے مسجد میں علی آگئے اس نے ہاتھ ملانا تھا شیطان نے علی نے یہاں سے پکڑا اور یوں اٹھا کے نیچے بھینکا چیخ مار کے شیطان نے ایک فکرہ کہا قیامت تک اور شکرے کو یاد رکھنا کہہ لگا علی تو تو مجھے نہ مار تیری دلائیت کا اقرار کرنے والوں کے نطفے میں میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرنا اب اگر کوئی علی ولی اللہ پہ بھوکے تو اسے کہو ہمیں تیرہ بھی بتا ہے تیرہ بھاپ کا بھی بتا امام فرماتے ہیں علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے تیرہ بھاپ کا قاتل کیوں نہ ہو علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے تیرہ بھاپ کیوں نہ ہو صدر سب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجریں بول پڑتے ہیں علی کے ذکر میں یارت تقیہ غیر ممکن ہے سبانے چپ بھی ہو جائے تو چہریں بول پڑتے ہیں سبحان اللہ عقیدے کا مجبوط رکھو جنت عمل میں ملتی ہوتی تو شیطان زیادہ حق دار تھا جنت عقیدے میں ملے گی اور عقیدے کی بنیاد ہے ویلائید علی بن عبید علم موسیقی